موسیقی اکثر مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوگل نے کچھ چالوں میں تو رہنا ہی نہیں ہے مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ گوگل کا سرچ انجن ختم ہوتا جا رہا ہے گوگل جو ہے وہ اس کو بزنس نے مل رہا فیس بک نے دنیا ٹیک آور کر لی ہے اور یہ ہے کہ گوگل بہت جل دیا کچھ سالوں میں ایز ای کمپنی ختم ہو جائے گی اور جو لوگ گوگل کے بیچے بھاگ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا تو آئی ڈونٹ نو وہ کس طرح سے جج کرتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے ڈسکس کروں کہ اگر آپ سے بھی کوئی اس طرح کی بات کرے تو آپ نے کیسے انیلائز کرنا ہے کہ کون صحیح رہے گا یا کون چلتا رہے گا یا کون ڈیڈ ہو جائے گا سو انڈرسینڈ یہ کریں کہ گوگل نے اب تک بہت ساری لائف چینجنگ پرڈکٹس ڈیولپ کی ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں گوگل is one of the most innovative companies in the world آپ کوئی پرڈکٹ پکڑ لیں اس کی آپ ایمیل لے لیں جی میل کے علاوہ مجھے آپ بتا دیں کس کا ایکسپیرینس آپ کو اچھا لگتا ہے آپ سرچ انجنگ بتا دیں گوگل کے علاوہ آپ کو کون سا نظر آتا ہے آپ یوٹیوب کے علاوہ مجھے کوئی ویڈیو سائٹ بتا دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھی ویب سائٹ ہے آپ گوگل ڈاکس کے علاوہ کوئی اور ڈاکس کا مجھے بتا دیں کہ جہاں پر آپ آفیس یوز کر سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یوزر انڈ سے بات کر رہا ہوں جو کہ عام لوگوں کو تک رسائی ہے ہم لوگ رزانہ یوز کرتے ہیں میں نے ابھی وہ باتیں نہیں کی ہیں جو کلاوڈ انڈ پر یا جو ڈیویلپر انڈ پر چیزیں ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ گیم ہیں آپ براوزر بتا دیں مجھے کہ کروم سے بہتر براوزر کون سا ہے آپ میپس بتا دیں کہ میپس سے بہتر کون سی ایپ ہے جو آپ گوگل میپس نہ ہو تو آپ کوئی اور ایپ یوز کر سکتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو گوگل نے ڈیویلپ کی ہے اور یہ چیزیں ڈیویلپ کرنے کی وجہ سے گوگل اب گوگل ایک سرچ انجن نہیں رہا یہ وہ بیسیکلی ایک گوگل کمپنی بن گیا ہے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ گوگل کی پیرنٹ کمپنی بھی بن گیا ہے جو کہ الفا بیٹ ہے اگزیکلی بیس سال پہلے کمپنی سٹارٹ ہونے والی جو ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوئی تھی آج وہ کیا کیا لانچ کر رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں ان کے الفا بیٹ کے جو کہ گوگل کی ایک پیرنٹ کمپنی ہے الفا بیٹ کے اتنے ڈیویجن بن چکے ہیں جس میں اٹونمس کارز آرہی ہیں آپ کے سیٹلائٹ آرہے ہیں آپ کی وہ فائبر آپٹکس پچھا رہے ہیں آپ کے نیکسس فون آگئے پیکزل فون آگئے آپ کے ہوم اسسٹنٹ آگیا گھر میں ڈیوائسیز آرہی ہیں وائی فائی ڈیوائسیز آرہی ہیں تو آئی ڈونٹ نو جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوگل ختم ہو جائے گی کمپنی تو وہ کس انگل سے کہتے ہیں کہ گوگل کمپنی ختم ہو جائے گی میری نظر میں تو گوگل ہی وہ شاید وہ کمپنی رہ جائے جو کہ آخری وقت تک چلے گی بکوز گوگل نے جس جس طرح سے اپنا جال پھیلایا ہوا ہے جتنی پروڈکس اس نے لانچ کر لیا ابھی تک اتنی کوئی اور پروڈکس ابھی تک اس طرح سے لانچ نہیں کر سکا اور اسی وجہ سے لوگ کافی حد تک اس سے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ گوگل ایک منوپلی اچیف کرتا ہے اور بہت ساری کمپنیاں یا بہت ساری گورنمنٹس ان کو فائن بھی کرتی ہیں کہ آپ ایک انفیر ایڈوانٹیج لیتے ہیں پرابلم یہ نہیں ہے کہ ان کا انفیر ایڈوانٹیج ہے پرابلم یہ ہے کہ کوئی اور آکے یوزر ایسپیرینس کیوں نہیں دیتا کیوں نہیں جی مل جیسے کہ ایک اور اپ آئی کیوں نہیں گوگل میپس جیسے ایک اور اپ آئی کیوں ہمیں انڈرویڈ جیسے کوئی اور سافٹر نہیں ملا کیوں آئی اوئیس پیچھے رہ گیا اور کیوں جو ہے وہ انڈرویڈ آگے جاتا جا رہا ہے پوائنٹ ہیس کہ گوگل ہمیشہ یوزر کو فوکس کرتا ہے وہ ڈیمانڈ کو پوری کرتا ہے جو بھی بندہ ڈیمانڈ کو پوری کرے گا وہ آگے چلا جائے گا ہاں گوگل کمپنی ڈیڈ ہوگی یا کوئی بھی کمپنی ڈیڈ ہوگی جب وہ ایوالو نہیں کرے گی وقت کے ساتھ گوگل نے ایوالو کیا سب نے ایوالو کیا جو ایوالویشن کو ایڈاپٹ کرتا ہے جو چینج کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے وہ ریلیونٹ رہتا ہے بہت سارے آپ کی لائف میں بھی آپ نے کیس ٹیڈیس دیکھیں ہوگی وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہو جائے گا یہ تو ایسے ہو جائے گا وقت کے ساتھ جب چینج نہیں ہوتے وقت کے ساتھ چینج نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فلوپ ہو جاتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ وقت کی ڈیمانڈ دیکھنی پڑتی ہے اب میں آپ کو ایگزمپل دیتا ہوں کہ فری لانسنگ کی دنیا جو آپ بیسیکلی یہ کورس کر رہے ہیں ڈیجی سکلز ڈاٹ پی کے پہ یہ بیسیکلی آپ کی لائف بدل سکتا ہے اگر آپ اس کورس کے بعد پانسو ڈالر کمانا شروع کر دیں سو ڈالر کمانا شروع کر دیں کم اس کم سو تو بالکل کوئی بات ہی نہیں ہے آپ پانسو کور بھی ٹارگٹ آپ میریموم رکھیں تو آرام سے آپ کما سکتے ہیں پانسو ڈالر کمانا گھر بیٹھ کے اب ممکن ہے یہ ان لوگوں کو یقین نہیں آتا جو لوگ ساری پورا بارا بارا گھنٹے کی جابز کرتے تھے اور کبھی بیس ہزار سے انہوں نے اوپر سیلٹی نہیں دیکھی تو یہ وہ وقت کے ساتھ چینج ہونے کی بات ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل کو اڈاپٹ نہیں کریں گے آج آپ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے کیا ہوگا آپ کے باقی لوگ اڈاپٹ کر جائیں گے اور وہ آگے نکل جائیں گے پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں یا باقی لوگوں کو احساس ہوگا وہ پیچھے رہ گئے ہیں سو واپس آتا ہوں اپنے پوائنٹ کے اوپر کہ گوگل ایز ای کمپنی ڈیڈ ہو جائے گی کوئی بھی کمپنی ڈیڈ ہو جائے گی اگر وہ ایوالو نہیں کرے گی آئی ٹھنگ گوگل ایولیشن کی طرف تیزی سے جا رہا ہے یہاں تک کہ آنے والے وقتوں میں میں آپ کو بھی بزید بھی بتاؤں گا گوگل اور کیا چیزیں لانچ کر رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں جب ویچول ڈریالیٹی آرٹیفیشن ڈیلیجنز کی گیم آئے گی مطلب کہ آپ لکھ کے بھی نہیں کچھ کر رہے ہوں گے آپ دیکھ کے کر رہے ہوں گے آٹو ڈریور لسکار ہیں گوگل کی گاڑی کا ابھی تک ایک بھی ایکسیجن جہاں تک میری انفرمیشن ہے کہ انہوں نے پنتالیس ہزار کلومیٹر گاڑی چلا ہی ہے امریکہ کے ایک شہر میں اور اس کا ایک بھی ایکسیجن نہیں ہوا تو آپ امیجن کریں ایسی گاڑیاں جب پورے دنیا میں آئیں گی جو گوگل چلائے گا جس میں انڈرویڈ انسٹالل ہوگا اس میں آپ کا سارا سکیجول کلینڈر ایمیل و ایسا کچھ انٹیگریٹڈ ہوں گی تو کیسی دنیا ہوگی آج سے دس سال بعد بیس سال بعد جب میبھی چالیس سال بعد وہ کیا دنیا ہوگی جب ڈریور کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ کو میں ہو سکتا ہے کہ جب ڈریور لسکار آ جائیں گے تو ڈریور لسکار آ جائیں گے آپ لوگ چلنا شروع کر دیں گے تو گوگل اصل میں اس طرف بھاگ رہا ہے ہمیں صرف ڈیجیٹل اس کی پروڈکٹس نظر آتی ہیں جو کہ گوگل کو سرچ انجن لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گوگل ڈیڈ ہو رہا ہے وہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ گوگل صرف سرچ انجن ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرچ انجن بھی ڈیڈ ہو رہا ہے سرچ انجن بھی ڈیڈ نہیں ہوگا سرچ بھی از ای ہیبٹ انسان کی فطرن میں سے سرچ یا تلاش ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی صرف جو چینج ہوگا وہ آپ کو بتاہیت ہوں وہ کیا چینج ہوگا جو چینج ہوگا وہ ہے وقت اور وقت کے ساتھ آتے ہیں جب ہماری آتنے چینج ہوگی تب ہمارے ساتھ ہماری مائی پرڈکٹس بھی چینج ہو جائیں گی پہلے ہمارے پر ٹی وی بھی نہیں تھا پھر ٹی وی آیا ٹی وی کے بعد اب انٹرنیٹ آگیا ہے اب ٹی وی کو نہیں دیکھتا ہے انٹرنیٹ کے بعد جب ہمارے پاس موبائلہ میں فون آگے اب انٹرنیٹ جو ہے وہ ٹیسٹرپ کے پر وہ اپسلیٹ ہو رہا ہے جب فون کے بعد کوئی ایسی تکنولوجی آئے گی جو کہ ویٹیو ریالیٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی تکنولوجی ہوگی جو فون کو بھی کٹ دے گی آپ کے آنکھوں میں اگر چشمہ لگا ہو اس میں آپ کو سب کوئی نظر آ رہا ہو تو آپ فون بھی نکال کے دیکھنا پسند نہیں کریں گے گھڑیوں میں آپ کی جو ہے وہ وہ کمپیوٹر آگئے ہیں اب تو تو یہ ساری چیزیں چینج ہوگی صرف شکل چینج ہوگی کام وہی رہیں گے اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا چیز important ہے کیا نہیں آج آپ کے لیے یہ skill relevant ہے ہو سکتا ہے پانچ سال بعد skill relevant نہ ہو لیکن اگر آج آپ نے یہ adopt کیا تو پانچ سال بعد آپ کچھ اور بھی adopt کر سکیں گے آپ نے آج یہ adopt نہیں کیا پانچ سال بعد جو آپ جو نیا skill ہے گا وہ تو آپ بالکل adopt نہیں کریں گے تو change کو accept کریں change کے ساتھ چلیں کیا رہے گا کیا نہیں رہے گا وہ وقت بتائے گا لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو چیز evolve نہیں ہوگی وہ ختم definitely ہوگی وہ چاہے انسان ہے وہ چاہے machine ہے وہ چاہے computer program ہے یا technology ہے تو یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ grow کریں گی جو evolve کرتا رہے گا جو innovate کرتا رہے گا وہ زندہ رہے گا